سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کتابوں کے حوالوں سے انشاءاللہ مزید باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا تاکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھولی بھالی امت صحیح راستے پہ آ جائے اور شخصیت پرستی نہ کرے کسی شخصیت سے تاثنہ نہ کرے پوجہ نہ کرے بلکہ ہر ایک کی بات کو قرآن و سنت کے اوپر تولے اور جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اس کو لے لے اور جو قرآن و سنت کے خلاف اس کو ترک کر دے اللہ وحدہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تباہ و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونمن بهی ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هاديلہ ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارك وتعالى في كلامه المجید اعوذ باللہ السمين لليم من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تغاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في مقام آخر ان تطيعوه تهتدوا وقال تعالى في مقام آخر قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعوني وحببكم اللہ وحفر لكم ذنوبكم واللہ غفور ورحیم حضرات اگرام قدر معزز دوست و نوجوان ساتھیوں بزرگو اور بھائیو آپ مسلسل تبلیغی جماعت کے تعلق سے کچھ باتیں سنتے آ رہے ہیں آئیے مزید کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے بلا کسی تمہید کے میں رکھتا ہوں کیونکہ ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے اور وقت کے پیش نظر میں بڑی اہم اہم باتیں اور انکشافات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور جیسا کی آپ حضرات کو اس بات کا اچھی طرح سے علم ہے کہ اس سے میرا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ امتِ مسلمہ جفدِ واحد کی طرح ایک جسم کی طرح دنیا کے اندر کھڑی ہو اور مسلمان ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جائیں اور کتاب و سنت کا غلغلہ قرآن و سنت کا پرچم دنیا کے گوشے گوشے میں لہرائے جس طرح مملکتِ سعودیہ عربیہ کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے ہوتے ہیں اور کتاب و سنت ہی کی بیس پر یہاں پر شرعی نظام قائم ہے ہماری یہ جد و جہد اور ہماری یہ کوشش ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان صرف اور صرف قرآن و سنت کے اوپر متفق ہو کر اور قرآن و سنت کے پرچم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اور دنیا کے گوشے گوشے میں روشنی علم و حکمت کی پھیلائیں ہم تفرقے ہم فرقواریت ہم جماعتیں ہم گروہ اور ٹولیا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور ایک پلیٹ فارم پر کتابوں سے اُنت کی روشنی میں عمل کریں یہی ہماری جد و جہد اور یہی ہماری نسن اور یہی ہماری تحریک ہے اللہ وحدہ لا شریف سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے گوشے گوشے میں حق کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آئیے آج کل عام طور پر تبلیغی جماعت کے بارے میں لوگوں کا ایک تأثر اور لوگوں کا ایک خیال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور کتاب و سنت ان کا منحج ہے اور کتاب و سنت ہی ان کا نصاب ہے مگر ہم جب تبلیغی نصاب کے عامال اور اس کے منشور کے اوپر غور کرتے ہیں اور ان کے اور ان کے تبلیغی جماعت کے جو بانی اور موسسین ہیں ہم جب ان کے ان کے باتوں کے اوپر دھیان دیتے ہیں اور ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو حقیقت اس کے الٹی نظر آتی ہے قرآن و سنت کا تو نام ہے لیکن اس کی آڑ میں خالص ہنفی فقہ کی تبلیغ اور مشکر آئی جاتی ہے عملی طور پر یہ دیکھا گیا ہے چنانچہ مولوی محمد الیاس ابن قاری بندہ الہی میرٹی صورتی گجراتی اپنی کتاب کیا تبلیغی کام ضروری ہے اس کتاب کے صفحہ چار میں تحریر فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس فائد کے دل میں بھی اس دین کی اہمیت پیدا کی جب اس عالم دنیا میں انہوں نے نظریں دوڑائیں تو محسوس کیا کہ ساری دنیا ہنفیت سے برگشتا ہے ساری دنیا ہنفیت سے برگشتا ہے اور خود مسلمان اس کے حکام پر عمل کرنے سے بے دار ہیں اور بے شعوری کا دور دورہ ہے حضران یہ عبارت خود واضح طور پر یہ بات بتلاتی ہے کہ تبلیغی جماعت کا مشن پوری دنیا میں ہنفی فقہ کو نافذ کرنا اور ہنفی فقہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے آج تک عملی طور پر بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ تبلیغی جماعت سے منسلک ہوا ہو اور ان کی چلت فرت میں خریف ہوا ہو اور قرآن و حدیث کے مسائل پر عمل کرتا ہو عملی طور پر ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں جب ان میں جاتے ہیں تو وہ بھی وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور وہ بھی انہی کے رنگ میں رگنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اور ان کے اندر بھی کتاب و سنت سے بیداری ظاہر ہونے لگتی ہے چنانچہ ہم نے کچھ دلینیں اس تعلق سے کہ تبلیغی جماعت ایک فرقہ واریت پسند جماعت ہے کچھ دلینیں ہم نے پچھلے لکچر میں دی تھی آئیے ہمارے اس دعوے کی دلین ایک دو دلینیں اور بھی استعمال فرمائیں چنانچہ فضائل صدقات کے اندر مولانا زکریہ صاحب نے قرآن کریم کی سور جمع کی ایک آیت ہے وَلَمَّا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کلمت وَحَقٍ وَرِيدَ بِحَلْ بَاطِلْ وَالَ مَسْلَہَ ہے کہ بات تو حق ہے لیکن اس سے مراد باطل لیا گیا ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیتِ قریمہ کی تفسیر میں فرمایا حضرتِ سلمان فارسی کو مخاطب کر کے کہ سلمان فارسی کی قوم میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو علم اگر سرعیہ میں ہوگا تو اسے بھی حاصل کرنے کی کوشش کا ہے معاہ زکریہ صاحب نے فضائلِ صدقات میں جو فضائل کی کتاب ہے اور بڑے دعووں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسائل میں نہیں پڑھتے ہم فضائل میں پڑھتے ہیں چنانچہ ہم نے پچھلے لیکچر میں مسائل میں جب یہ علشتے ہیں تو کس طرح تعویل کرتے ہیں اس کے نمونے ہم نے آپ کے سامنے بتلائیں گے یہ بھی نمونہ ایک مشاہدہ کریں دیکھیں کہ فضائلِ صدقات کے اندر جو فضائلِ صدقات ہے اس کے اندر اس آیتِ کریمہ کے تحت علامہ سیوتی کا ایک قول نقل کر کے بڑے خوشی کا انہار کرتے ہیں کہ یہ یہ حدیث جو صحیح بخاری کی ہے حضرتِ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فضائل میں پیشین گوئی کے طور پر ایسی صحیح چیز ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ سلمان فارسی کو جو یہ پیشین گوئی فرمائی کہ ان کی قوم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو علم اگر سرعیہ پہ ہوگا تو اسے بھی حاضر کریں گے تو کہتے ہیں کہ یہ حضرتِ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فضائل میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ وہی ہیں جو علم سرعیہ میں تھا وہ حاصل کر کے لائیں اور اس طرح کے ان کے فضائل میں بہت ساری باتیں ہیں بہرحال اس نقطے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تبلیغی جماعت خاص طور پر حنفی فقہ کی دعائی ہے اور حنفی فقہ کے اوپر یہ لوگ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو لیکن عملا یا کولن اس کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اس کو چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن سنت کی طرف اللہ رسول کی طرف بلا رہے ہیں اللہ رسول کی طرف دعوت دے رہے ہیں آپ لوگ پوچڑتے ہیں اللہ رسول کا ٹائٹل ہے نام ہے اور میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو کہ اگر بات حنفی فقہ کی ہوتی تو ہوتی اگر حنفیت کی طرف دعوت کی بات ہوتی تو ہوتی بلکہ میں اور آگے بہت کر کے آپ کو بتاؤں اور اس کی دلیل میرے ذمہ ہے کہ تبلیغی جماعت خالص دیوبندیت کی رکھائل ہے خالص دیوبندی مکتب فقر جو کی علماء دیوبند کے جو اقابلین میں سے ہیں ان کے ایمان ان کے اقائد ان کے اقوال اور ان کے فرمدات کی تبلیغ اور مشروع شاعت کے تبلیغی جماعت کرتی ہے اس کی رکھائل ہے یہ ان کے رگوں میں تبلیغی جماعت کے رگوں میں صرف اور صرف دووندیت کا خون دوڑ رہا ہے